فیصل آباد ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے بپاری سے جانتے ہیں کہ وہ جو چٹا شیر ہے وہ کیا خاتا ہے اور اس کی پانچ لاکھ قیمت کیوں اتنی رکھی گئی ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بکرا منڈی کا چٹا شیر اور ان کے مالک سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس چٹے شیر کو کہاں سے لے کے ہیں یہ کیا خاتا ہے کیا پیتا ہے اس کی قیمت کتنی ہے اسلام علیکم سلام سر اپنا نام اور تعرف قرآن محمد عارف کدھر سے ہیں آپ تونسا شریر سے اس چٹے شیر کا وزن کتنا ہے اس کا وزن ہوگا پانچ مان ساڑھے چار مان ما شاء اللہ پانچ مان نے اس کا تو اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت پانچ لاکھ پانچ لاکھ تو جتنے بھی ابھی گاغ آئیں ہیں ایدر منڈی میں کیا وہ اس کا انہوں نے اس کا کتنا کریڈ لگایا ہے گاغ بس دیکھتا رہتا ہے جو اس کی خوبصورتی اتنی ہے اس کی خوبصورتی جو مین وجہ اس کی خوراک ہوتی ہے تو اس کو کیا خوراک ہے اس کی اس کو دودھ بھی پلاتے ہوئے ہیں لیکن بیدام بغیرہ یہ پٹھے بھی خوات ہیں پٹھے بھی خوات ہیں جی جی دیسیگی ہوئی خوات ہیں جی جی تو آپ پانچ لاکھ کا ہی بیچیں گے انشاءاللہ پانچ لاکھ کا بیچیں گے آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت گاغ ہیں انہوں نے بس دیکھا ہی ہے تو ریڈ نہیں کوئی لگایا ساڑھے تین لاکھ کتنے کا دین ہے پانچ لاکھ کا دین ہے ہم نے میند کی ہے گھاٹ نہیں دیں گے چنگا کا دے چار فوٹ کو زیادہ ہو پانچ فوٹ کا دے اچھے کتنی دیر سے آپ اس کی پروریش کر رہے ہیں دو سال اچھے یہ ہم دوسروں میں نے دھوندہ ہے چوگا یا چھگا شگا ہو رہا آئیے ہم آپ کو بکرہ منڈی کی سیار کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گاکوں اور بپاریوں کا رجان کیسا ہے بکروں کی خرید و فروکت کے حوالے سے ایک اور بکروں کے بپاری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ کتنے بکرے لے کے آئے ہیں آپ کا نام مختوار سان کدھر سے آئے ہیں زیلہ جانگ کتنے بکرے لے کے ہیں بکرہ ایک و ساڑھ ستیر اور کتنے بیج دیں گے ہیں کوئی بیچن کو پیٹی چالی گے چاہیے کھلے ہیں تو ہم مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ مانڈی کی حالات کیسے ہیں پچھلے سال کی نصف ہالے کوئی پتہ نہیں دیا کھرید گاٹے پچھو مول زیادہ یعنی کہ شہری آرہے ہیں مول کٹل آرہے ہیں یا دیکھنا ہی لبوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور گاک موجود ہیں بچے کی شکل میں ان سے پوچھتے ہیں بکرہ لینے نہیں آئے ہیں لے لیا ہے کتنے کلی ہے ساڑھے دردالی ساڑھ کہاں سے آئے ہوں ہم دیٹھا بکرہ منڈی میں ایک اور ہمارے ساتھ گاک موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بکرہ لے لیا ہے اسلام علیکم والیکم سلام آپ کا سر نام اور کدھر سے آئے ہیں محمد حسیب نام ہے مدینہ ڈان سے آئے ہیں تو آپ نے یہ بکرہ لے لیا ہے جی سارا الحمدللہ کتنے کلی ہے سر یہ 53 تھا تو ہم مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال کی نصبت اس دفعہ منڈی کا کیا حالات ہے سر لاسٹ ٹیم جو لیا تھا یہ میں نے 38-40 کی رینڈ میں لیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور گاک موجود ہیں جو کہ یہاں نیمولی منڈی میں بکرہ لینے کے لیے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے یہ بکرہ خرید لیا ہے آپ کا نام کیا ہے میرے نام سکندر داہیرہ اور میں سلیمی چونکس آئے ہوں جال والی سائٹ سے تو صبح کے آئے ہوں ایک تو پسینہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب آگے ملے ہیں بڑی محنت کے بعد تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بکرہ آپ نے کتنے کے لیے ہیں یہ ہم نے ایک لاکھ روپے کے دونوں لیے ہیں انشاءاللہ یہ تو پھر مناسب ہیں جی بالکل بس جس کے جو نصیب میں آئے ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت منڈی کے حالات کیسے ہیں منڈی اس طرح ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ صبح آگے آئے ہوں اور پھرتے 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 اب آگے ملا ہے جو آج سے پچھلے سال ایک بکرہ پچاس زار کا ملتا تھا اس کا اب ایک لاکھ روپے مانگتے ہیں بکروں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اس وقت ہم موجود ہیں محمد علی ونڈی میں جہاں ہمارے ساتھ ایک بپاری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے ہیں میرے نام محمد رشید ہے زیل علیہ سے آئے ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے دنوں سے سٹار لگایا ہوا ہے یہاں تقریباً چھ سات دن ہو گئے ہیں اتنے بگئی ہیں آپ کے داس بگئے ہیں بیس رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور گاک موجود ہے آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بکرے کا سودس بائی کے ساتھ ہو جائے اور یہ عید والے دن اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکے سار کوئی دس کر لیں یہ ہم اس کو ایک داس کا بھائی صاحب دے سکتے ہیں بھائی آپ کتنا کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ نائنٹی فائی اس کا پہلے لگ چکا ہے یعنی کہ پچانے میں ہزار کی میاں لگ چکی ہے تو آپ بھی کچھ زیادہ کریں اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں ستر ہزار دوں گا اس سے زیادہ نہیں دے سکتا یعنی کہ چھتر ہزار یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھتر ہزار دوں گا نہیں ہمارے کو یہ نہیں بارا خطا بکا پچھانویں ہزار سے کوئی رپیا کم بھی نہیں ہوگا تو ہم کو یہی آگیا ہے اس کا پورا ریٹ ملے بھائی صاحب چلو یار پچاسی کر لو پچاسی زیادہ ہو جائے پچاسی بھی نہیں وہ نائنٹی فائیو کا ہوگا وہ بھی آپ کی بات پر ہو جائے گا چلو انہوں نے کہا تھا کہ ساڑی رینج تو باہر ہے دیکھ لیتے ہیں پھر اگر مانتے ہیں یار کنفون کر کے لالا دس ویزا وہ ساتھ ہی آئے ہیں جو سے بندہ آیا والا ارادتا گربان کرنا تو اٹھا ہی سائی سے ہی بھی چا ساتھ ہی ساتھ ہے آپ آئے نوزی انہوں نے ستی گال دا دیتی اگیا بھی انہیں دا دینا اگر چینویں زاردہ کٹنی جو ہے ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے جو یہ بائیں ساترہ سیزار کا کہہ رہے ہیں کہ میں ساترہ سیزار تک لے سکتا ہوں اور جو بپاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پچنویں ہزار اس کا لاسٹ قیمت ہے اس کی آخر قیمت ہے تو اس سے پتہ یہی چلا ہے کہ جو اس کا اختتام ہوا ہے کہ جی سودہ نہیں ہوا یہ پنجابی چی نہیں ہویا سودہ ہی موسیقی